اسلام علیکم گائز کیا حال جانے امید ہوگی آپ سب ٹھیک تھا کہ میں ہوں اسلام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلف ٹو یورپ جس کے اوپر میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے گلف میں رہنے والے بھائیوں کے لیے اور جو بھائی مجھے لوکل اپنی کنٹریزیں دیکھتے ہیں جیسے انڈیا نیپال بنگلہ دیس ہیں ان کے لیے انفرمیشن ویڈیو ویزٹ ویزے ورک ویزے اور بہت ساری گلف کی جاب کی انفرمیشن لے گیا تو آج میرے ساتھ میرے ایک پاکستانی بھائی ہے میرے سبسکرائبر نے جو تقریباً کتنے سال سے بھائی مجھے جانتے ہیں تقریباً دو سال سے جانتے ہیں آج یہ قطر آئے تھے تو انہیں مجھ سے جوہنا بولا کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے مل کے جوہنا مجھے تسلی کرنے کہ بھائی آپ واقعی میں قطر میں موجود ہیں نہیں ہیں آپ پاکستانیوں کے لی اتنے سارے پیکجز بغیرہ لے گیا تو یہ سب چیزی ریل ہیں یا فیک ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ میرے بھائی بتائیں گے جو سمجھے کہ یہ ہفتہ ہوا ہے کیا طرح ہے یہ جی ہفتہ ہوا ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں والے گم سوال اللہ کے شکریہ آپ سے نا چھیک ہیں الحمدلہ پاکستان کہاں سے میں باکستان بلندری ازاد کشمیر سے ہوں اور میں ادر میڈ گارف کامپنی میں لیبر آیا ہوں تو آپ سے ملا ہوں ابھی تو کتنے سال سے مجھے آپ پاکستان سے مطلب جانتے ہیں میں دو سال سے آپ کو یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں اور اچھا لگا آپ کو دیکھ کر اور میں چیک کرنا چاہا رہا تھا کہ بندہ ریل ہے یا فیک ہے 啊 تو ابھومنے جو آیا حقا، 올라ger میں کہا کہ اس بندے سے جعلق امید را init محبت سے محبتzemوں سے تغرابطہ کیا جب میں مطلب پاکستان سے میری آپ سے دو سال پہلے بات ہوئی تو مجھ کو بالکل سج بتانا کوئی ایسی مجھے برا نہیں لگے گا کیا آپ مجھ پر یقین کرتے تھے کہ یہ بندہ مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے یا فراڈ تو نہیں ہے یا جو بھی ہے جی میں جب پاکستان میں آپ کو یوٹیوب سے آپ کو دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ پاکستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسے ہی کتر کا نمبر یوز کر کے ایسے فراڈ کر رہے ہیں سجی بات ہے جو لیکن آپ کو میں فالو کرتا رہا کرتا رہا دین بہ دین یعنی دین گزرتے گے پھر ایک دفعہ ایک ٹائم آیا کہ آپ نے جب پاکستان آپ گئے آپ نے ویزٹ کیا مختلف سیٹیز کا تو اس ٹائم مجھے تھوڑا یقین ہوا کہ یہ بندہ ریال ایپ ایک نہیں ہے تو اب بھی جو شک تھوڑا بہت باقی تھا وہ یہاں آخری ظاہرہ دور ہو گیا اور آپ کا بہت میں آپ کی وساطت سے تمام آپ کے سبسکرائبر ہیں جو آیا آپ کو جو دیکھتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلکل ریال ہے کوئی ضرب بھی پھیکنی ہے اور انتائی اچھے انسان ہیں اب یہ میں آپ کے موں پہ نہیں کہہ رہا آپ کی جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ خالی لوگوں کا کام کرنا یا اس طرح کی اس سے آٹھ کے آپ بہت ریال آدمی اور بلکل اچھے اور انسانیت کے مدردی کرنے والے انسان ہیں اور آپ کا میں بہت بہت زیادہ شکر بکھا ہوں نہیں نہیں یا دیکھیں میں یہ جو مطلب بے شک میں کسی کا کام کرنا سکوں یا کام میرے تھروں نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں آپ نے کسی کے بھی تھروں آئے لیکن ایسا پاکستانی یوٹیوبر ہونے کے لیے میرے جتنے بھی بھائی اگر مجھ سے قطر میں آکے کانٹیک کرتے ہیں میری جو بھی خدمت ہو سکتے ہوگی جو بھی ہیلپ کر سکوں گا میں انشاءاللہ کروں گا جو چیز میرے بس میں ہوگی جو جیسے کہ میرے کچھ پاکستانی یا انڈیا نیپالی بھائی مجھے قطر میں آکے کانٹیک کرتے ہیں ہمیں جوب لگوا دو میرا قطر میں کسی بھی لوکل ایجنسی سے تعلق نہیں ہے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا لیکن جو میں آپ سے ہیلپ ہوگی جتنا بھی آپ کو گائیڈ کر سکوں گا جو آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ آپ کو دوں گا آپ نے ملنا ہے کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو چیزیں کر کے دوں گا رہی بات آپ کو جوب پر لگوانے گی تو میں آپ کو رستہ بتا سکتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں جوب کریں یا یہ کریں تو یہ چیز ہے لیکن اگر جہاں تک میرا ہاتھ پڑے گا یا میری جو ہینا سورس لگے گی میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا اس کے علاوہ جب آپ مطلب کہ پاکستان میں تھے تو کیا مطلب انفرمیشن میرے حساب سے میں آپ سے بات چیز کرتا تھا یا آپ کو بولتا تھا نہیں آپ مجھ سے ویزا نہیں لے رہے تو میں انفرمیشن نہیں دے رہا یا میرے سے بات نہیں کرو یا میرا بہیوئر کیسا تھا پاکستان ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میرا میڈ گلف میں میں نے ادھر ٹرائی دیا تو قطع ویزا سنٹر میں جب میں نے میڈیکل کروایا تو میں نے آپ سے بات کی کہ اسان بھائی میرا میں میڈ گلف میں آ رہا ہوں تو ایزا لیبر آ رہا ہوں اور میں نے میڈیکل کروایا تو آپ بتائیں کہ کیسی کمپنی ہے اور جو انفرمیشن آپ نے دی تھی وہ وہی بات ہے یہاں کہ مجھے پتا چلا اور آپ نے بالکل آپ سے ویزا بھی نہیں مینے لیا پھر بھی آپ نے مکمل انفرمیشن بغیر کسی مشکل کی آپ نے مجھے دیا اور یہ آپ کا احسان سمجھو مجھ پہ ہے کوئی لالش والا سن نہیں ہے میں نے آپ سے کوئی پیسے مانگو نہیں بھی مجھے پیومیٹ سینٹ کروں کیونکہ لوگوں کا کچھ ہوتا ہے کہ بھائی یار یہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے ہم اس سے کونٹیک کریں گے ہم سے پیسے مانگے گا یا ہم اس سے کوئی ہیلپ بولیں گے تو یہ بولے گا نہیں بھائی یا ایسے ایسا کچھ تو بیلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے بالکل فول انفرمیشن مجھے فریہ کاسٹ یعنی جس کو کہتے ہیں وہ دیا آپ نے اور بہت اچھا لگا بھائی آپ سے مل کر اور آپ نے اکومیڈیٹ کیا بہت اچھے طریقے سے مجھے ایسے نہیں کرتا کوئی ظاہر ہے آپ کا مجھ سے کوئی لیانا دینا نہیں تھا پھر بھی آپ نے اکومیڈیٹ کیا اتنی اچھے سے مجھے بہت اچھا لگا آپ کے طلوع میں آیا بھی نہیں ہوں پھر بھی آپ نے مجھے اس طرح اکومیڈیٹ کیا آپ کا یعنی ایسے بندے کم بھی ملتے ہیں پس اللہ پاکستان عزت بر گھرہا رکھے تو یہ ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ لوگوں تک ایک میسج پہنچ جائے کہ بھائی نہ میں کوئی فروڈی ہوں نہ میں کسی کا پیسہ لے کے کھانے والا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھ سے ویزا لیں نہیں لیں کسی بھی کنٹری کی کہیں کی بھی انفرمیشن چاہیے کچھ بھی آپ کے سوال ہیں وہ آپ میرے ویڈسپ چینل پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈالا ہے اس کے علاوہ کوئی انفرمیشن چاہیوں مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو جواب دوں گا میں میں نے اِن کو کچھ بھی نہیں بولا کہ وے بھائی آپ میرے ل annat سامنے بیٹھے ہیں میں دیکھا نہیں مرکل یہ کچھ بھی نہیں ford nee اور میں آپ کو آپ کے سبکرائبر ہیں ان کو بطا تھا ہوں کہ آپ آپ سے رابطے میں رہیں جس بھی ملک wonر کو انہیں پر اپنا کام بہت اچھا لگا آپ سے مل کر ایسے بندے بہت کم ملتے ہیں ہم پاکستان میں ایجنٹوں کی طرح اور ایجنسی کی طرح فراڈ میں پہنچ جاتے ہیں اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر اچھے قوم میں بھی نہیں آتے یہ بندہ بلکر ریال ہے آپ لوگ ان کی ہیلپ لیں یہ ایک قسم کا مطلب چھے کہ آپ جب ویزا لے کر یہاں آتے ہیں تو آپ ان کو پیسے دیں گے وہ نہیں ہیں لیکن یہ احسان کی طرح سمجھو یہ احسان بھی کرتے ہیں ساتھ تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور آپ کا قوم بہت اچھا ہے آپ دل کے ریال انسان ہیں بہت شکریہ یہ انفرمیشن یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور خاص طور پر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں یا جو گلک میں رہنے والے بھائی ہیں یا جو بھائی مجھے اپنی لوکل کنٹری جیسے انڈیا نیپال بنگلہ سے دیکھتے ہیں ان تک میری ویڈیو پہنچے جتنے زیادہ سبسکرائب آپ لائک اور ویڈیو میں کمنٹ کریں گے اتنی زیادہ میری ویڈیو وائل ہوگی اور جو بھائی کسی بھی ایجنسی کے ہاتھ یا ایجنٹ کے ہاتھ جو نقصان اٹھا سکتے ہیں وہ نہ اٹھائیں اور کسی ریل بندے کے تھو اپنے دوزگار کے لیے بیرون ممالک جا سکیں تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ